اسلام واریکم سسریع کال نمستے آج بہت ہی تمہین سمجھ سیاں پہ بات کرنے والا ہوں میں قریب تین مہینے پہلے آنچ سال کی ایک معصوم بچی آصفہ اس کو کچھ درندے ایک پمتر جگہ جہاں پہ سناتن دھرم کے اصلی ہندو پوجہ کرتے ہیں وہاں پہ لے جا کے اس کو ڈرکس دے کے اس کے ساتھ آٹھ سے نو دنوں تک روز بلاتکار کیے ان درندوں کے نام ہے سنجران اس کے بعد اس کے بھتیجے بھتیجے کے دوست مثال جگوترہ منو جہنگے پولیس کا دپک خجوریہ پرویس کمار تلک راج ہیڈ کانسٹیبل یہ سب کتوں کے نام ہے جو کتے جہنگے میں رہتے ہیں اور میں ایک بات کا آج خلاصہ کروں گا کہ ان کا جو سمرتک کر رہے ہیں ہاتھ میں ترنگا لے کے اور جائسری رام کے نعرے لگا کے آج انہوں نے رام کو بھی بدنام کر دیا آج انہوں نے جائسری رام کو بھی بدنام کر دیا سیتا مہیہ آج ان کو وہاں سے گالیاں دے رہی ہوگی کہ ایک لڑکی کا بلاتکار ہوا جائسری رام کے نعرے لگا لگا کے کہاں سے آئے رہے تم لوگ کتوں کے بچوں ہاں سالے تمہاری ماں بہنوں کا ریپ ہوگا کیسا لگے گا تم کو دس دن تک ان کا ریپ کیا جائے اس کے بعد ان کو پتھر سے کچل کے مار دیا جائے کیسا لگے گا تم لوگوں کو اور ان کتوں کا سر لانے والے کو میں پچاس لاکھ روپے کا انہام میں گوسیت کرتا ہوں ایجاز خان یہ کتوں کو اگر جو کشمیر کے جو ٹیریسٹ ہے جو ہو ہے سب کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو مارو یہ ہے اصلی دھرندے ان کو مارنے والوں کو پچاس لاکھ روپے کا دردن کٹ کے جو لائے گا اس کو پچاس لاکھ روپے کا انہام ایجاز خان دیتا ہے اگر یہ میرے بس میں ہوتا قسم خدا کی میں ان سب کے سر کٹ لیتا اللہ جانتا ہے اور کچھ بی جے بی کی بے شرم عورتیں ہیں جو سمیتی ایرانی، سسما سوراج، کرن کھیر، میرگا گانڈی یہ سب عورتوں کو شرم آنی چاہیے چپ ہو تم اس پہ شرم آنی چاہیے انہوں میں ایک کیس ہورا ہے کلدیب شہگل جو کتہ کلدیب کتہ جو ہس رہا ہے اس کتے کو اس نے ایک لڑکی کا بلاتکار کیا اس کے بعد اس کا باپ انصاف مانگنے گیا تو اس کے باپ کو جان سے مار دیا گیا توچر کر کر کے اوہ یوگی آدھتیا ناج بے وکوب بنا رہا ہے تُو لوگوں کو کیوں بے وکوب بنا رہا ہے مالوں میں تُو رام کا بھٹے ہیں ابھی رام نے چودہ سال کا سنیاس لیا تھا اور تُو سنیاس لے کے گدھی پہ بیٹھ گیا اور گدھی پہ بیٹھ کے پبلی کو بے وکوب بنا رہا ہے ہاں انڈیا کے وینڈیزل تھوڑی شرم گھر سنیاسی کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے بے سالہ رام راجہ ہو کے سنیاس لے لیے اور تُو بھکاری ہو کے سنیاس لے کے سالہ گدھی پہ بیٹھ کے لوگوں کو بے وکوب بنا رہا ہے اور تیرا وہ موڈی چائے والا پردان منتری جھاڑو والا مکھیا منتری دس بھی فیل شکسان منتری سارے نیتا مال کھا رہے پبلک گولی کھا رہی ہے لڑکیوں کا ریک ہو رہا ہے میرا دیش مہان کیا نا ہم ایکچولی ہندوستانیوں کا خون پانی ہو چکا ہے ہمیں گائے اور بطروں میں باٹ دیا گیا ہے ہمیں ہندو مسلمان سیکسائی میں باٹ دیا گیا ہے ہم کو روڑ پہ نکلنا پڑے گا ہمیں روڑ پہ نکلنا پڑے گا ایک دن کے پروٹیس سے کچھ نہیں ہوتا ہے ایک دن کے پروٹیس سے کچھ نہیں ہوتا ہے آسیبہ کے بلادکاریوں کو رنناو کی جو لڑکی ہے اس کے بلادکاری کو اس کے باپ کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے مطلب یہ کیسے درندے ہو سکتے ہیں ایک درندہ جو وہاں سے آیا اور کہہ رہا ہے کہ مارنے سے پہلے ایک بار میں بلادکار کروں گا کل دیکھ لیا نا کو بیک موڈی تمیل ناڑو والوں نے چپلے پھیک پھیک کے ماری سارے ہونڈنگ کالے کر دی ہے موڈی کے جی ایسٹی کا کوبانڈ کیا نوڑ بندی کا کوبانڈ کیا اوہے تم لوگ کس کے کتے ہو وہ بھی ہم سب کو مالوں میں جنتا ہو سنا مانی چاہیے ہیں ہم ہندوستانیوں کو گائے اور بکروں کے نام پہ ہمیں باڑھ کے یہ لوگ ہمیں چھوٹیاں بنا رہے ہیں کہوں گا کہ ہمیں چھوٹیاں بنا رہے ہیں اور ہم بن رہے ہیں اور وہ بھٹو سالو مجھے گالی دینے سے پہلے سوچنا کہ تمہاری بھی ماں بہنے ہے اگر کوئی کبھی اٹھا کے لے گیا نا اور آٹھ دن تو دور کی باتیں ایک دن ریپ کر دیا نا تو سمجھ میں آ جائے گا سالے ان کے لئے تم لوگ نارے لگا رہے ہو جائی سری رام جائی سری رام جائی سری رام پہلے یہ بتا دو بھے رام جی پیدا کہاں ہوئے تھے یار رام جی ایسی پویتر جگہ پہ پیدا ہوئے تھے اور اس پویتر جگہ کو بھی تم لوگ بدنام کر رہے ہو جائی سری رام جائی سری رام کر کے رام ایک ایسے راجہ تھے انہوں نے ہمیشہ انصاف کیا سنیاس لیا انہوں نے کس لیے چودہ سال کا سنیاس ہاں تم سب اینا رام جی کا بھی نام خراب کر رہے ہو آج ان کو بھی لگ رہا ہوگا کہ یہ میرا نام لے لے کے جائی سری رام جائی سری رام کر کر کے کیا ہے یارے کیسے راجہ جو اپنے آپ کو انصاف کے لیے اپنے بھائی کو راج پاٹ دے کے بنواز چلے گئے اس راجہ کو تم لوگ جائی سری رام جائی سری رام کر کے اس راجہ کو کہاں سے آگئے تم بھائی یہ محمد کا بھی دیس ہے رام کا بھی دیس ہے یہ گروہ نانک کا بھی ہے یہ جی جیس کا بھی ہے یہ سفتہ ہے جیرے بھائی کھالی رام جی کا نہیں ہے اور آپ کی بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ آن ہے آپ کی بار بیٹی بچاؤ آپ کی بار بیدھائی بچاؤ یہ بیدھائی بچا رہے ریپس بچا رہے شرم آنی چاہیے بلاتکاری بچانے والوں کو شرم آنی چاہیے جائی سری رام کے نعرے لگانے والوں کو وہ سمبھو کتے کو جیل سے چھوڑنے والوں کو شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہہ تم لوگوں کی تو شرم بھی مر گئی ہے اگر تھوڑی شرم باقی ہو تو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو اور پچاس لاکھ روپے کا انہام ہے جو بھی قسمیر کی جمہو کے کوئی بھی کہیں سے بھی لونڈے جا کے ان کا سر مجھے لادینا مت لادینا کھلی بس مان دینا ان کو اس کے لیے بھی ہم پچاس لاکھ روپے انہام کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تو قسم خدا کی مطلب کٹ کے پھیک دینا چاہیے کتوں کو کھلا دینا چاہیے ان کو کتے بھی نہیں کھائیں گے ان لوگوں کو دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر دا زمان میں سواد رکھنا